محمد شبیر جدہ سے سعودی عرب سے میرا سوال یہ ہے کہ پیار رسول سے جب پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری یوم پیدائش ہے تو کیا ہم امتی اپنے یوم پیدائش پر روزہ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے گوائیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے سے متعلق سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس دن میری یوم پیدائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا کیونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم بھی جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزے کی جو وجہ بتائی وہ یہ کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو یہ مکمل بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا یہ ایک حصہ ہے لیکن مکمل بات نہیں ہے اگر صحیح مسلم کے حدیث دیکھیں تو اس میں آبستل صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ پیر کا دن وہی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر وہی نازل ہوئی یعنی جس دن مجھے نبی بنایا گیا نبوت ملی تو دیکھیں ایک چیز اور جڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ سونان ترمیز وغیرہ کی روایت میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیر کے دن آبستل صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آبستل صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئی دوسرا یہ کہ آبستل صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نبی بنائے گئے وحی نازل کی گئی اور تیسرا یہ کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیر کے دن سے متعلق یہ تینوں باتیں جمع ہو گئی ہیں اور ان تینوں باتوں کو لے کر آپ سے سم نے جواب دیا کہ اس دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لئے یہ سمجھنا کہ ہم لوگ بھی جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یہ مکمل بات نہیں ہے اللہ کے نبی سم کی جو تین باتیں ہیں وہ تینوں باتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ پہلی چیز دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنا یہ عبادت ہے روزہ رکھنا نمائے پڑھنا یہ عبادت ہے اور عبادت میں اصل منع ہے بائی ڈیفالٹ آپ کوئی بھی عبادت اپنی طرف سے نہیں یاد کر سکتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں صرف انہیں انجام دے سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے لیکن امت کو یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم لوگ بھی جس دن پیدا ہوئے اس دن تم لوگ بھی روزے رکھنا یہ نبی نے نہیں سکھایا ہے اس لئے ہم لوگ یا کوئی بھی شخص جس دن پیدا ہوا وہ دن روزے نہیں رہ سکتا یہ عبادت ہے عبادت کو اپنی طرف سے نہیں انجام دے سکتا ہے اور صحابے کرام کا معاملہ دیکھیں دین کو سمجھنے کے اعتبار سے اور دینی حکامات پر عمل کے حساب سے اسی طرح نماز روزہ میں پابندی کے حساب سے صحابے کرام ہم اور آپ سے کہیں آگے تھے لیکن ان کی زندگی میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ لوگ اپنی یوم پیدائش پر روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو صحابے کرام نے اس انداز سے نہیں سمجھا جس انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہمارا یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ صحابے کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے کی تعلیم دی تو ان میں سے باز کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بھلا کر کہنا پڑا کہ اتنے روزے مت رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تم بھی روزہ رکھو افطار بھی کرو مسلسل روزے مت رکھو تو جو جماعت اور جو صحابہ روزہ رکھنے کے بارے میں اتنا شوق رکھتے ہوں کہ نبی کی بات سن کے اتنے روزے رکھیں کہ اللہ کے نبی کو مانا کرنا پڑے تو ان صحابے کرام کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ اپنی یوم پیدائش کی دن بھی روزہ رکھنا چاہیے ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس لئے ہمیں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے خلاصے کلام یہ کہ روزہ خالص عبادت کا مسئلہ ہے اور ہم اپنی طرف سے اسے اپنی یوم پیدائش سے نہیں جوڑ سکتے ہیں اور اللہ کے نفسوں کا جو معاملہ تھا وہ یوم پیدائش کا بھی مسئلہ تھا اور یوم بیعصد کا مسئلہ تھا آپ اس دن نبی بنائے گئے اور اسی طرح اس دن بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ جو تین خصوصیات پیر کے دن جڑی ہوئی ہیں وہ ہماری یوم پیدائش کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہیں اس لئے ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ہماری مدد کریں